آپ ایسی معاہدہ ہے کسی وجہ سے اگر یہ معاہدہ ٹوکتا ہے تو یہ کوئی کرمینل کیس نہیں ہے دنیا میں کئی خصم کے معاہدے ہوتے ہیں ٹوکتے ہیں چاہاں ان کو پہنچداری مقدمہ کر کے جل دیتے یہ بھی ایک خصم کا معاہدہ ہے ہونا تو نہیں چاہیے طلاف جائز چیزوں میں مباہ چیزوں میں اللہ تو سب سے ناپسند چیز جو ہے طلاف ہے مگر انسانوں میں جو ہے مطلیفت قسم کے لوگ ہوتے ہیں ہر ایک کی ہدایت کے لیے احتامات کی ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ نے مکمل دین فرمانے کے لحاظ سے اس سے مطالعہ بھی تمام چیزیں تشریف کے ساتھ بیان فرما دیا ہے کہ تب ہی اگر اختلاف ہو تو مرد کے طرف سے اور عورت کے طرف سے کچھ لوگ بیٹھیں بیٹھ کے اسلاح کرنی بھی کوشش کریں اگر کسی وجہ سے نام ممکنی نہیں ہے تو ویسے وقت اللہ تعالیٰ نے طلاف کا حکم دیا ہے کہ دونوں جگہ ہو جائے تاکہ دونوں کی زندگی پھر اپنے حساب سے گزر سکے اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر کبھی ایسا ہو گیا تو اللہ دونوں کو غنیب فرما دے گا اپنے پذلو گرم سے دونوں کو پھر اوپ کوئی اچھے رسکے کا فرما دے گا یہ تو ایک مکمل دین کا حاملہ ہے یہ حکومت کیا کر رہی ہے شوہر کو یہ بولتی کہ انہیں تین خلاف کیا تو تین سال کا مجرم ہو گیا اور دوسرے قرب بولتی ہے کہ وہ بیوی اس کی بیوی ہی ہے تو کیا مطلب ہوا یہ جب اس کی بیوی ہے تو پھر یہ تین سال کے جو آپ سزا دے رہے ہیں کائی کے لیے جائے بیوی موجود ہے تو کم از کم آپ جو جیل کا معاملہ تو ختم کرنا چاہیے تھا ایک چور اسلامی لحاظ سے تین طلاق کے بعد بیوی باقی نہیں رہتی مگر جو لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ تین طلاق دینے کے بعد بیوی اسی کی ہے تو سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ جب شوہر کو آپ جیل میں ڈال دیئے تو اب اس کی نگرانی کون کرے گا اس کی بیوی ہے بچے ہیں ایک کی نگرانی کون کرے گا یعنی ایک معنی میں آپ گویا اس کو بے سہارہ بنا دیئے شوہر کو جیل میں ڈال دیئے اور بیوی بچوں کو بے سہارہ بنا دیئے کون نگرانی کرے گا ان کی کیسے وہ اپنے زندگی گزاریں گے اس کا کوئی راج نہیں کم از کم حکومت جو ہے کچھ فلاہی کام کرنا تھا کہ کوئی دیپارٹمنٹ خائم کرنا تھا اس قسم کے طلاق متعلقہ جو عورتیں ہیں ان کے لئے ہم ان کے معاملات زندگی گولانے کے لئے ہم جو ہے یہ یک کیے ہیں اس سے ان کے مدد ہم کریں گے وہ خود بھی نہیں دونوں کو جیل میں ڈال دیئے اور ان کو بے سہارہ کر دیئے تو میرے نزدیک کو یہ خانون جو ہے ایک تیر سے دو جو ہے نشانہ مارنے والا خانون ہے جس کو مسلمان کبھی برداشت نہیں کرتے اور انشاءاللہ ہم کبھی اس کی قائد نہیں کریں گے مسلمان کا تو کام یہ ہے کہ شرعی جو خانون ہے بس وہ اس کے اوپر عمل کریں اب یہ حضرات بنا رہے ہیں ان کے اپنی مردی پتہ نہیں